اسلام علیکم کئی لوگوں کی آنکھوں کے اندر ایک سائیڈ سے تھوڑا سا جو ہے وہ لالی آنا شروع ہو جاتی اور وہ لال سا گوشت کا ٹکڑا جس کو ہم ناخونہ کہتے ہیں وہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے یہ ناخونہ انگلیش میں اس کو ہم ٹریجیم کہتے ہیں اردو میں ناخونہ کے ساتھ بھی کہا جاتا ہے اور بھی بہت سارے نام اس کے ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہوتا کیا ہے اس کے کیسے بچا جا سکتا ہے اس کا علاج کیا ہے اور یہ ہماری آنکھوں کو کس کس طریقے سے افیکٹ کرتا ہے یہ ساری کے ساری باتیں آنچ کی ویڈیو میں ہم کریں گے سو ناخونہ جو ہے وہ بیسکلی آپ کی جو نارمل ٹیشو ہے جو آپ کا نارمل سٹرکچر ہے اس کی سمجھنے کے ہائپر ٹروفی یا ابنورمالٹی ہے جو کہ وہ آپ کی آنکھوں پر چڑھنا شروع ہو گیا یہ جو ناخونہ ہے یہ آپ کی آنکھ کو بہت ساری مختلف جو ہے وہ پرابلم سے دوچار کرتا ہے ایک تو یہ ہے کہ دیکھنے میں یہ اتنی بری لگ رہی ہوتی ہے کہ ہر دیکھنے والا بندہ کہتا ہے کہ جی آپ کی آنکھوں کو کوئی مسئلہ ہے آپ کی آنکھ لال ہونا شروع ہو گئی ہے تو اس کا کوئی علاج کروائی ہے اس کو ٹھیک کریں دوسرا جو پرابلم ہوتا ہے وہ آپ کی آنکھیں مستقل جو ہے وہ رڑک پڑھنا شروع ہو جاتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے گرد غبار آنکھ کے اندر گیا ہو ہے اور مستقل جو ہے وہ کوئی چیز آپ کی آنکھ کو تنگ کر رہی ہے تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی نظر کو افیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور آپ کی آنک کے نمبر کو بتدریج آہستہ آہستہ سلنڈرکل نمبر کو چینج کرنا شروع کر دیتا ہے اگر یہی نہ ہونا بہت زیادہ آگے آجائے تو وہ اتنا زیادہ کور کر جاتا ہے کہ آپ کی آنکھ میں جس جگہ سے لائٹ آنی ہے اس جگہ کو پوری کو یہ کور کر لے گا اور آپ کو دیکھنا بند ہو سکتا ہے یہ بیسیکلی کیوں ہوتا ہے یہ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ سرفرز آئی یا ایسے لوگوں کی آئی جو کہ باہر دھوپ میں بہت ٹائم گزارتے ہیں ایسے لوگ جو کارستکار ہیں جو کہ مستقل جن کا کام دھوپ میں ہے اور آنکھوں میں مستقل جو وہ شورشی شوائیں پڑتی رہنی ہے ان لوگوں میں اس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اس کمپریر ٹو ان لوگوں کے جو کہ عموماً گھروں کے اندر رہتے ہیں یا سائی والی جگہ پہ رہتے ہیں سو اس کے بچنے کا جو سب سے آسان ترین حل ہے وہ یہی ہے کہ آپ دھوپ سے بچاؤ کی اینک لگائیں اور اس کے علاوہ اگر کسی قسم کا کوئی رڑک ہے کوئی مسئلہ ہے تو کچھ ڈراپس ہیں آئی کے وہ استعمال کریں اب اگر یہ ناخونہ ایک دفعہ ہو گیا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لئے کوئی بھی ڈراپس یا کوئی بھی آئنٹمنٹ یا دوائی یا کھانے والی چیز کارگر نہیں ہوگی اس کو آپ کو سرجیکلی یعنی جراحی سے اس کو ریموو کرنا پڑے گا اس کو اتارنا پڑے گا اس کو اگر ہم اکیلہ صرف یہاں سے اس کو ہٹا دیتے ہیں تو اس کو ہٹانے سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اس کی جگہ پہ ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا لگانا ہے تاکہ یہ ناخونہ دوبارہ نہ آئے تو اس کے لئے ہم آپ کی آنکھ کی اندر سے چھوٹا سا ٹکڑا کا انجنگ ٹائیوہ کا یا وہ آپ کی اوپر لیپرت کا لیتے ہیں اور جہاں سے ہم نے اس ناخونے کو نکالا ہے اس کو اس جگہ پہ لگاتے تھے تاکہ وہاں پہ مستقل طور پہ کورنگ ہو جائے اور یہ آگے دوبارہ نہ بنے اس طریقہ علاج کی جو مانی گئی سیکسس ہے وہ تقریبا 97% ہے یعنی 97% لوگوں میں اگر اس طریقہ علاج کے ساتھ اس کو اتارا جائے اور اس کو ریپلیس کر دیا جائے اس کو آٹو گرافٹ کر دیا جائے تو دوبارہ نہیں ہوتا اگر ناخونے سے مطالق آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو وہ اپنے اچھے کمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس نالج کو اضافہ کریں بہت بہت شکریہ